بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے غزائی عداد کو متاثر کرنے والے عوامل کہ وہ کون سے عوامل ہیں وہ کون سے فیکٹرز ہیں وہ کون سی وجوہات ہیں جو ہماری غزائی عادت کو متاثر کرتی ہیں غزائی عداد جو ہیں وہ زندگی کے ابتدائی دور میں ہی بننے لگتی ہیں کہ غزائی کہ ہم کو کیا کھانا کھاتے ہیں کس طرح کا کھانا کھاتے ہیں کب کب کھاتے ہیں یہ شروع سے ہی بننے لگتی ہیں لیکن غزائی عداد پر گھرے لو ایک تو گھر کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ گھر میں کیا چیز بنتی ہے کس طرح سے گھر کا کیا حساب کتاب ہے کھانے پینے پر زیادہ فوکس ہے کم ہے سادہ غزائیں کھا دی جاتی ہیں یا پھر جو جنگ فوڈ ہے اس پر فوکس ہوتا ہے ہمارے معاشی حالات جو ہیں فنانسز جو ہیں پیسہ اس پر بڑا سرانداز ہوتا ہے جو غرافعی سماجی اور تہذیبی عوامل بھی کچھ جگہوں کا یا کچھ ایریا کا حساب کتاب جو ہے جیسے پنجاب میں یہ ہے کہ گندم کی روٹی جو ہے اس پر زیادہ فوکس ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ جو ہیں کچھ ایریا کے لوگ ہیں وہ چاول جو ہے وہ زیادہ وہاں پہ کھائے جاتے ہیں جیسے بنگلہ دیش ہے وہاں کے لوگ فیش کے ساتھ جو ہے وہ چاول ان کی ایک روایتی ہے جس طرح سے ہمارے ہاں گندم کی روٹی کا ایک ہوتا ہے کہ یہ کھانا جو ہے وہ لازمی جوز ہے وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ جو تہذیبی عوامل بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اس کے علاوہ فرد کی اپنی شخصی اقدار کہ وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے کن چیزوں کو پسند نہیں کرتا اس کا بیہیوئر کیسا ہے اور پیشے کی ضروریات کیا ہیں وہ کس قسم کا کام کرتا ہے اگر کوئی کام محنت مزدوری کرنے والا تو ظاہر ہے وہ اس میں کھانے کا زیادہ انوالمنٹ ہوگی وہ زیادہ کھائے گا تو اس کا گزارہ ہو سکے گا لیکن جو لوگ محنت مشکت کم کرتے ہیں وہاں پہ لائٹر جو ہے وہ کھانے کو درجیح دی جاتی ہے تو یہ چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں مختلف طریقہ کار جو ہیں اس حساب سے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں سب سے پہلے گھر کا محول ہے بچوں کی غزائی اداد کو بنانے یا بگاڑنے میں گھر کا محول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن والدہ کی اہمیت گھر کے محول میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اگر ماں غزائی اہمیت سے واقف ہوگی تو وہ بچے کو بہتر غزہ کھلانے پر اسرار کرے گی کہ نہیں بچے کو اچھی ڈائیٹ جو ہے وہ دی جائے لیکن اگر والدہ لا پروہی کا مظاہرہ کرے گی اور بچوں کو اچھی غزہ کا شعوری نہ دے پائے تو پھر بچوں کی غزائی اداد جو ہیں وہ بگڑ جائیں گی ظاہرہ جب ان کو صحیح اور غلط کا کوئی شعور دینے والا ہی بندہ نہیں ہے کوئی روکنے ٹوکنے والا ہی نہیں ہے کہ کونسی چیز کھائیں کونسی نہ کھائیں تو ان کی اداد بگڑ جائیں گی پھر ذاتی وامل ہیں عمر فرد نشرما کی مختلف ادوار سے گزرتا ہے تفولیت بچپن بلوگت جوانی اور بڑھاپا تمام ادوار میں فرد کی جسمانی ضروریات اور صحت کے تقاضوں کے مطابق خوراک میں تبدیلی آتی ہے ظاہرہ بچپن میں وہ بہت کم کھاتا ہے لیکن جب وہ اپنے تھوڑا بڑا ہوتا ہے یا بلوگت سے پہلے تو وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ بھاگ دور بھی بچے زیادہ کرتے ہیں محنت بھی اور ان کا میٹابولک سسٹم بھی تیز ہوتا ہے ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے اور بڑھاپے میں کھانے پینے کا عمل کی رفتار جو ہے پھر سست ہو جاتی ہے جن سے لڑکوں کی نسبت لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ چٹپٹے کھانے پسند کرتی ہیں لڑکوں اور لڑکیوں کی غزائی عداد میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے اور ان کی علاوہ خوراکی تقسیم کو بھی ترجیح جو ہے وہ دی جاتی ہے جیسے پسیماندہ علاقوں میں لڑکوں کو زیادہ اچھا کھلایا جاتا ہے اور لڑکیوں پہ عموماً اتنا فوکس نہیں کیا جاتا پھر منصب یا اہدہ کاروبار یا پیشہ بھی فرد کے غزائی انتخاب کو متاثر کرتا ہے فرد کی غزائی عداد کام اور کاروباری منصب سے علاق نہیں ہو سکتی دفتر یا فیکٹری میں کام کرنے والے افسر مزدور کھلاڑی دکاندار دہاڑی دار سب کا اپنے محول کے مطابق غزائی کا انتخاب کرتے ہیں کوئی جو ہے وہ لائٹر کھانے پسند کرے گا کوئی ہے بھی کھاتا ہے کوئی باہر کا کوئی گھر کا پتلاہ وہ اپنے حساب سے اس کا انتخاب کرتے ہیں گھر میں رہنے والے بزرگ روز بچے اور خواتین بھی اس میں شامل ہیں اور جو ایسی ماہیں جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں وہ ان کو فیڈ کرواری ہیں ان کی ڈائیڈی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو شخصی خصوصیات میں جیسے زود ہیسی رنجیدگی میوسی بچینی اور ایسے لوگ جو اپنی ذات سے لا پرواہ ہوتے ہیں ہر وقت گھٹن میں سوچوں میں ڈوبے رہتے ہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا میوسی کا شکار ہوتے ہیں ان کی بھی غزائی عداد جو ہیں وہ کافی حد تک متاثر ہوئی ہوتی ہیں ان تمام حوامل کے ساتھ فرد کی وقتی پریشانی بھی اس کی بھوک پر اثر انداز ہوتی ہے دیکھیں اچانک سے کوئی پریشانی آ جائی یا کوئی مسئبت اچانک انسان کو لگے کہ اب یہ کیا ہوگا تو اس کی بھوک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بلکل سماجی وامل بھی ہمارے جو ہیں وہ کھانے کی عداد کو متاثر کرتے ہیں روزمرہ کے کھانوں کے علاوہ شادی بیعہ وہ مختلف تہواروں کے کھانے مخصوص ہوتے ہیں جو شوق سے بنائے اور کھائے جاتے ہیں اور وہ بھی ہماری مذہبی رسومات اور ہماری پسند اور ناپسند کا جو ہے وہ اظہار ہوتے ہیں محولی اثر جو خوراک محول میں فراوانی سے دستیاب ہو اس کے بارے میں فرد کا رویہ بدل جاتا ہے فراوانی کے علاوہ فیشن بھی اہم انصر ہے جس طرح سے فاسٹ فور اور چائنیز اس کے کھانے کی مثال ہے کہ وہ محول کا اثر ہے کہ سب لوگ وہی کھا رہے ہوتے ہیں فیشن میں بھی وہی ہے تو ان چیزوں پر جو ہیں بچے ان کا فوکس زیادہ ہو جاتا ہے تیار شدہ کھانے بزار میں بنے بنائے کھانوں کی بھرمار بھی فرد کی غزائی عداد کو متاثر کر رہی ہے کھیر میکس رس ملائی میکس جٹ پٹ نوڈل سوب کباب سموسے حلیم نہاری تکے یہ سب کچھ بزار میں دستیاب ہے صرف ان کو جس گھر میں لاکر آپ نے فرائے کرنا ہوتا یا تھوڑا سا ہلکا سا بنانا ہوتا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور چیزیں بن جاتی ہیں تو یہ تعمی مزاج کو ان چیزوں نے شدہ سے متاثر کیا گلی محلے میں جو ہے وہ شوارما برگر اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی شاپس کھولی ہیں انہوں نے لوگوں کے کھانے کی عداد جو ہیں وہ بڑی متاثر کر دی ہیں ہم عمروں کا اثر بچوں کے علاوہ بڑوئے بھی اپنے ہم عمر ان کی غزائی پسند نا پسند متاثر ہوتے ہیں جو دوسرے اس ایج کے بچے جو چیز کھا رہے ہوتے ہیں لوگ دوسرے بھی کہیں گے کہ ہم نے بھی وہی چیز کھانی ہے اس کا اثر ان چیز پہ بھی پڑ جاتا ہے معاشرتی و عامل کام عمدنی کی وجہ سے فرد متوازن خوراک کے حصول میں ناکام رہتا ہے جبکہ زیادہ عمدنی والی افراد کے لیے غزا کا حصول خواب میں موسمی حالات جو حیووس کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے شدید گرمی میں خشک میوہ جات یا مرچ مسالے والے کھانے نہیں کھائے جاتے بلکہ سادہ کھانے اور مشروبات استعمال کیے جاتے ہیں کیونکہ گرمی میں پسینے کے خراص سے جسم نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے خیتے کے جگرافائی حالات بھی غزائی ترجیحات کا تیعن کرتے ہیں اور گندم کی پیداوار والے علاقوں کی غزائی ترجیح ساہلی علاقوں کے افراد سے مختلف ہوگی اسی طرح زیادہ بارش والے ذرخیز علاقوں میں چاول کی کسیر تعداد پیدا ہوتی ہے وہاں کے بشندے چاول زیادہ کھاتے ہیں پہاڑی علاقوں میں مکہی بہ آسانی کاشت ہو جاتی ہے تو وہاں پہ اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو جو علاقہ ہوتا ہے اس کا جو ایک محول ہے جو تہذیب ہے وہ بھی کھانے کے علاقات اور چیزوں کو متاثر کر دیتی ہے